دوستو جب سے ہی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ یہ خطرناک جنگ شروع ہوئی ہے تب سے ہی دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کی طرف سے سب سے زیادہ اس انسان کے بارے میں سرچ کیا جا رہا ہے یہ وہی انسان ہے کہ جس کو ویسے جانا تو ابو عبیدہ کے نام سے جاتا ہے مگر اس انسان کا اصلی نام کیا ہے نہ تو یہ کسی کو پتا ہے اور یہ انسان اصل میں دیکھتا کیسا ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا ہے یہی وجہ ہے کہ جس انسان کے بارے میں دنیا بھر کے لوگ آج جاننا چاہتے ہیں اور جس انسان کی خوش دنیا بھر کے لوگ آج کر رہے ہیں اس کی خوش تو امریکہ اور اسرائیل پچھلے سترہ سال سے کر رہے ہیں مگر اس لمبے پیریڈ میں ان کی ہر کوشش ہی ناکام ثابت ہوئی ہے اپنے پورے چہرے کو ایک لال رومال کی مدد سے کور کر کے اور ڈریس کے طور پر ایک وردی پہن کر یہ انسان کچھ پل کے لیے اچانک سے ٹی وی کی سکرین پر ظاہر ہوتا ہے اور بس ان کچھ پلوں میں ہی پوری دنیا میں نیوز کے ذریعے سے افرا تفریقہ محول پیدا ہو جاتا ہے وہ اس لیے کیونکہ شروع سے ہی فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ میں ابو عبیدہ فلسطین کا چہرہ بن چکا ہے غازہ کے اندر کیا چل رہا ہے ہماس کی لڑاکیں کس طرح سے لڑ رہے ہیں کس کو کتنا نقصان ہو رہا ہے یہ سب کچھ ابو عبیدہ کی طرف سے ہی بتایا جاتا ہے چاہیں ہماس کی طرف سے کوئی اعلان کرنا ہو اسرائیل کو کوئی وارننگ دینا ہو یا پھر کوئی ڈیل وغیرہ کرنا ہو ہر کام ہی ابو عبیدہ کی زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے دوستو ویسے تو ابو عبیدہ فلسطین کے علاقوں میں پہلے سے ہی کافی مشہور تھا اور بڑے شوق کے ساتھ ہی فلسطین کے لوگوں کی طرف سے ابو عبیدہ کو سنا ہی جاتا تھا مگر باقی دنیا میں اور اسپیشلی عرب کے باقی دیشوں میں ابو عبیدہ کی پاپلیریٹی پچھلے ایک سے دو مہینے کے اندر کافی اوپر پہنچ گئی ہے فلسطین کو سپورٹ کرنے والے لوگ عرب دیشوں میں اس انسان کو ایک ہیرو کی طور پر یا پھر یہ کہیے کہ ایک سمبل کے طور پر پر پرزینٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کی بہت سارے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑے لوگ تو بڑے لوگ بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ابو عبیدہ کے بارے میں باتے کر رہے ہیں یا پھر اس کی طرح گیٹ اپ لے رہے ہیں مطلب اس کی طرح ڈریس وغیرہ پہن کر سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عرب دیش تو عرب دیش رہے بلکہ ترکی میں بھی اب ابو عبیدہ حس سے زیادہ مشہور ہو چکا ہے وہ اس لیے کیونکہ ترکی کے راشپتی تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ حماس کوئی آتنگوادی گروپ نہیں بلکہ فریڈم فائٹرز ہیں یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی استانبول کے ایک مین اور اتحاسق قلعے کی دیوار کے اوپر ابو عبیدہ کے ایک بہت بڑے پوسٹر کو لگا دیا گیا تھا اور تو اور ابھی کچھ دن پہلے ہی جیسا کہ آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مطلب کہ انٹلیم بلنکن نے ترکی کا دورہ کیا تھا تو ان کے دورے سے پہلے ہی ترکی کے کچھ لوگوں نے اس مین روڈ کے اوپر ابو عبیدہ کا ایک بڑا سا پکچر لگا دیا تھا کہ جس روڈ سے انٹلیم بلنکن کو گزرنا تھا اسرائیل نے جب سے ہی غازہ کے اندر گراؤن انویجن شروع کیا ہے تب سے ہی یہ انسان جب بھی اسکرین کے اوپر نظر آتا ہے تب ہمیشہ اسرائیل اور امریکہ کے لیے کوئی نہ کوئی خطرے کی گھنٹی بجا کر چلا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ابو عبیدہ جو پہلے سے ہی اسرائیل کی وانٹڈ لسٹ میں شامل تھا اب اس کو اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ ڈھوننے کی کوشش کی جا رہی ہے تو دوستو اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ انسان ہے کون اس انسان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور آخر اسرائیل لاکھوششوں کے باوجود بھی اس انسان تک پہنچ کیوں نہیں پاتا ہے تو دوستو انٹرنیٹ پر تو ابو عبیدہ سے ریلیٹڈ زیادہ کچھ جانکاری موجود نہیں ہے جو تھوڑی بہت جانکاری موجود ہے اس کے مطابق سن دوہزار چھے میں پہلی بار ابو عبیدہ دنیا کے سامنے اس طرح سے نظر آیا تھا ہماس کے دوسرے بہت سارے لڑاکوں کی طرح ابو عبیدہ کے بارے میں بھی یہی مانا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ کی عمر شاید لگ بک ساتھ سال کے قریب بھی رہی ہوگی کہ جب اسرائیلی حملے میں ابو عبیدہ کی پولی فیملی اس دنیا سے چل بسی تھی یہ بندہ تعلیم کے لحاظ سے بھی کافی پڑا لکھا ہے اور اس نے ایک اچھی اور ریپیوٹڈ یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری لی ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ بندہ ایک لمبے وقت سے ہماس گروپ کے اس پوکس پرسنجے سے ایک بڑی ذمہ داری کو نبھاتا آ رہا ہے اب جہاں تک معاملہ اصلی نام کا ہے تو یہ تک کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ کے آس پاس میں جو سیکیورٹی گارڈ رہتے ہیں وہ بھی ابو عبیدہ کا اصلی نام نہیں جانتے ہیں ابو عبیدہ اس انسان کا اصلی نام تو نہیں ہے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف ایک ٹائٹل ہے جو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے اور ویکی پیڈیا کے مطابق بھی اس بندے نے یہ جو اپنا نام ابو عبیدہ چنا ہے یہ کہیں نہ کہیں اتحاس کے انہی حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ سے انسپائر ہے کہ جو کسی دور میں نہ صرف پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہوا کرتے تھے بلکہ خلافت راشدہ کے دور میں حضرت خالد بن ولید کے بعد مسلم فوج کے کمانڈر بھی ہوا کرتے تھے جن کی لیڈرشپ میں مسلم فوجوں نے بڑی بڑی جیت حاصل کی تھی یہ انسان جس کو آلڑی حماس کی آواز مانا جاتا ہے اس کے بارے میں یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ غزہ کے اندر آج کے دور میں جو خطرناک سرنگوں کا جال موجود ہے کہ جو اس وقت اسرائیل کے لیے سب سے بڑی چنوٹی بنا ہوا ہے اس کو بنانے کا آئیڈیا بھی سب سے پہلے شاید اسی انسان کے دماغ میں آیا تھا مطلب ایسا کرنے کا مشورہ حماس کے بڑے لیڈرز کو ابو عبیدہ نے ہی دیا تھا دوستو اگر آپ لوگ کچھ وقت پیچھے جاؤگے تو فیس بوک اور ٹویٹر جو اب ایکس ہو چکا ہے ایسے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ابو عبیدہ کا اپنا اکاؤنٹ بھی ہوا کرتا تھا مگر اسرائیل نے اس کو بین کروا دیا جس کے بعد اب حماس کی جو اوفیشیل ویب سائٹ ہے یا پھر ٹیلیگرام بغیرہ کے ذریعے سے ہی ابو عبیدہ کے اسٹیٹمنٹ اور اس کی ویڈیوز ریلیز کی جاتی ہیں ابھی کچھ دن پہلے ہی اچانک سے اسرائیل کی فوج کی طرف سے ابو عبیدہ کو لے کر ایک بڑا دعویٰ بھی کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وہ لوگ اس بات کو کھوجنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ آخر یہ ابو عبیدہ ہے کون مطلب ان لوگوں نے ابو عبیدہ کی اصلیت جان لی ہے اور بقاعدہ اسرائیلی آرمی کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک فوٹو بھی اپلوٹ کیا گیا تھا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہی ابو عبیدہ ہے لیکن دوستو لوگوں نے اسرائیل کے اس دعویٰ کو زیادہ سیریس نہیں لیا اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ کیونکہ سن دوہزار چودہ میں ایک بار اور بھی اسرائیل ابو عبیدہ کو لے کر اس طرح کا دعویٰ کر چکا ہے اس وقت بھی بقاعدہ ایک فوٹو اپلوٹ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم لوگ ابو عبیدہ کی اصلیت جان چکے ہیں اور یہی ابو عبیدہ ہے دوستو سن دوہزار آٹھ سن دوہزار بارہ سن دوہزار چودہ اور ایون ابھی جو ریسنٹلی کانفلک چل رہا ہے مطلب کہ سن دوہزار تیس والی جنگ ان چاروں ہی موقعوں پر اسرائیلی آرمی کی طرف سے ابو عبیدہ کے پورے گھر کو بھی اڑا دیا گیا مگر چاروں ہی بار اسرائیل ابو عبیدہ کو ختم کرنے میں ناکام ثابت ہوا فیلحال دوستو یہ تھی ابو عبیدہ سے ریلیٹیڈ وہ کچھ انفرمیشن کے جو انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ظاہر ہے اب زیادہ کچھ موجود نہیں ہے تو میں آپ لوگوں کو زیادہ کچھ بتا بھی نہیں سکتا ہوں آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نصر ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولوجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بلائکن کو بھی ضرور پریس کریں